اسلام علیکم ہم آپ کے لئے کچھ بجٹ سریز کی کاریاں ایسی لار ہیں جو کہ ہم چار پانچ پارٹس میں ان کو ڈوائٹ کریں گے اور بجٹ پہ زیادہ ایمفیسائز کریں گے اور ہم اس طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے آج کی جو بجٹ سریز ہے جیسا کہ آپ کو سامنے دسپلی بھی نظر آ رہا ہے زیرو ٹو تری لیک کی سریز ہے اس کا یہ پارٹ فان ہے تو کچھ ہمارے ساتھ میں سجیشنز ہوں گی جیسے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کی سٹریشن ہے کرونا کی وجہ سے تو آپ ابھی ریسرچ پہ زیادہ کیونکہ ٹائم ہے تو ریسرچ پہ آپ توجہ دے سکتے ہیں گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں آن لین دیکھ سکتے ہیں ڈیلر سے آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ ان کو ایک کیٹیکری وائز ڈوائٹ کر کے اور جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ان کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان سے اپنی اسی لحاظ سے ڈیل بنا سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلی گاڑی جو ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے سزوکی خیبر میں ساتھ ساتھ لکھتا ہوں گا سب ہی آؤں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے تاکہ وہ پچھلی جو بھی ہم گاڑی جس کے اوپر ریویو کر چکے ہوں گے وہ آپ کو سانے نظر بھی آتی رہے سزوکی خیبر ہے آزانٹ سیسی میں آتی ہے اور اگر ہم اس کے فیول ایوریج کے بات کریں تو سیٹی میں یہ آپ کو دس سے لے کر چودہ تک بھی گاڑیاں سیٹی میں آپ کو ایوریج دیتی ہیں سیٹی میں یہ آپ کو فورٹین فورٹین کی ایوریج کرتی ہیں فورٹین کی ایوریج آپ اسے لے سکتے ہیں کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں ٹائر اچھے ہوتے ہیں اس میں ہوا کا جو لیول ہوتا ہے جو کمپنی سجیسٹ کرتی ہے وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں پیسنجر کی کپیسٹی مطلب چار ہیں تو چار ہی بیٹھے ہوں گے تو وہ ایوریج کم ہو جائے گی اگر اے دو ہوں گے تو ایوریج اچھی ہو جائے گی مطلب جتنا اس کے اوپر وزن ہوگا اس کی لیہا سے ایوریج اس کو ڈسٹرپ کرتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی گاڑی کی جو پیٹرول ہے وہ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس کوالٹی کا پیٹرول ہے کچھ فیول پمپ اچھیف کوالٹی کا فیول پروائیڈ کرتے ہیں کچھ لوگ ریڈ کرتے ہیں تو وہ بھی اس پہ ایفیکٹ کرتا ہے تو اسی طرح یہ سیٹی میں چودہ سے چودہ کی ایوریج کر جاتی ہیں لوگ پہ جو ہے ان کی ایوریج بارہ سے سولہ ہوتی ہے تو یہ سکسٹین اڈام سے یہ کر جاتی ہیں لوگ پہ یہ اب ہر گاڑی کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے فیول ایوریج اس کی اوپر ایسی ڈپینڈ ہے ایسی اس کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ہوا کا پریشر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے آپ ہائیوے پہ جا رہے ہیں تو مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہے تو وہ ریزسٹنس اس کو افیکٹ کر سکتی ہے اس کے اوپر کتنا لوڈ ہے گاڑی میں وزن کتنا ہے پیسنجرز کتنے ہیں وہ افیکٹ کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ڈریکٹ فیول ایوریج کو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس لیے یہ ویری کر رہی ہوتے ہیں گاڑی تو کار ٹو کار اینڈ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز سپیر جو اس کی اویلیبیلٹی ہے وہ آپ کو چیپ ریٹ میں چیپ تو ایوریج ریٹ میں مل جاتے ہیں اور یہ آپ کو اویلیبل ہیں ریجلی اویلیبل ہیں اور آپ کو یہ نیو بھی ملتے ہیں اولڈ بھی مل جاتے ہیں اولڈ آپ کو جیسے بلال گنج ہے شیر شاہ مارکیٹ کراچی میں راول پنڈی میں مارکیٹ ہے اسی طرح سے جو نیو ہیں وہ آپ کو منٹ کمری رو لاؤور میں اسی طرح کراچی میں مارکیٹس ہیں وہاں سے آپ کو یہ نیو بھی مل جاتے ہیں اس کے علاوہ چائنیز مل جاتے ہیں ملائشن مل جاتے ہیں آپ کو پاکستانی پارٹس بھی مل جاتے ہیں تو اون ایوریج یہ ان کے سپیئر پارٹ کی اویلیبیلٹی ہے اس میں آپ کو کٹیگریز بھی مل جاتے ہیں کہ ایک سپیئر پارٹ شاکس کی بات کرنے وہ آپ پاکستانی میں ایکوالٹی میں بھی ملے گا اس میں ٹائیوان سے بھی آتے ہیں اس میں چائنیز کے بھی ہوتے ہیں جیپنیز بھی ہوتے ہیں یہ دیپینٹ کرتا ہے لیکن آپ کو یہ اویلیبیل ہوتے ہیں اگر اون لائن مارکیٹ دیکھے جائے تو ہمیں جو سب سے چیپ گاڑی نظر آتی ہے وہ ایٹی نائن موڈل اور وہ ون ہنڈرڈ کے گوست کرتا ہے ایک لاکھ کی وہ گاڑی ہے اور میکسیمم اگر ہم کیونکہ یہ بجٹ سے ہم کر رہے ہیں اور اس میں کٹیگری زیرو جو تری لیک کی ہے تو اس لئے ہم میکسیمم تری لیک تک جائیں گے اس گاڑی کے لحاظ سے تو ہمیں نائنٹی سیون موڈل ایک ہمیں تین لاکھ کا ہمیں مل رہا ہے اگر ہم بات کریں ان کے ری سیل کی تو ری سیل میں یہ آپ اسے گوٹ کی کٹیگری دے سکتے ہیں وہ اس لئے کہ یہ جیسے اب آپ کے سامنے ایک لاکھ سے گاڑی شروع ہو جاتی ہے سپیئر پارٹس کی بھی اویلیبیلٹی ہے پاور بھی تھاؤزنڈ سے سی ہے مضبوط گاڑی ہے تو اس لحاظ سے آپ کے پاس ہر بجٹ میں اس کو دیکھ سکتا ہے جو ہماری نیکس کٹیگری ہے سزوکی مہران تو اس میں اور اس میں ان میں سے کوئی ایک سیلیکٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے سپیئر پارٹس کے ویلیبیلٹی اور باقی چیزیں جو فیکٹر ہیں وہ سارے ان کو ڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس کے مہران ہم بوس جیسے بلاتے ہیں اس کو 800 سیسی میں آتی ہے سیٹی میں یہ آپ کو ایوریج کیونکہ کاربوریٹر گاڑی ہیں تو ان کی گاڑی اس کی فیول ایوریج جو ہے وہ آپ کو نارمل جو آج گاڑی آرہی ہیں یا کچھ عرصہ پہلے شروع ہیں یا فائی گاڑی ان سے کم ہی ہوتی ہیں کاربوریٹر اس کا ہوتا ہے انجن ہوتا ہے تو اس لیے ان کی فیول ایوریج ان سے کافی کم ہوتی ہے تو جیسے آپ کاربوریٹر انجن آپ اس کا دیکھیں مہران کا تو یہ آپ کو 11 سے 13 کی آن ایوریج یہ آپ کو فیول ایوریج دے رہی ہوتی ہی سیٹی میں سیم اگین میں وہی آپ کو کہنا چاہوں گا جیسے اس پر افیکٹ کرتی ہے گاڑی میں ہوا ٹائروں میں ہوا کتنی ہے پیسنجر کتنے اس پر لوڈ کتنا ہے انجن کی حالت کیسی ہے وہ ساری چیزیں اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی تو 11 ایک normal ایک ایوریج اس کی نکر رہی ہوتی ہے اور long پر دیکھ جائے تو یہ 13 سے 16 تک کی ایوریج دے جاتی ہیں سیم اچھی گاڑی ہے اس کی کنجیشن اچھی ہے ٹائروں میں ہوا کھ لیول کی ہے دو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں نورمل گاڑی آرام سے ایک آپ کہہ سیوینٹی ٹو ایٹی کی سپیڈ بجا رہی ہے تو آپ کو اچھی آیوریج دیتی ہے 16 تک آیوریج دیتی ہے سیم وہی چیز ہے چیپ آویلیبل ہیں سارے پارٹس اور چیپ بھی ہیں نیو بھی مل جاتے ہیں اول بھی آپ پرانی مارکٹ سے مل جائیں گے بات کرتے ہیں اس کی پرائسنگ کی تو پرائسنگ میں ہمارے پاس یہ گاڑی 89 موڈل آن لائن ایک ایویلیبل 1.3 لیک 130 کے کا تو 1.3 ہزار میں آپ کو 89 موڈل مل رہا ہے اور اگر میکسیمم ہم دیکھیں جیسے ہمارے میکسیمم اس میں 3 لیک کیا تو 3 لیک میں آپ کو کیا ملے 98 موڈل آپ رام سے 300 کے رام سے مل سکتا ہے کچھ اس طرح مطلب جیسے آپ گاڑی کی ایک ڈیل بنانے جاتے ہیں اور لوگ 3 20 کو کہہ رہے ہوتے ہیں 99 موڈل کہہ رہے ہیں اور اس کو آپ ڈیل بناتے بناتے تھوڑا نیچے بھی لے آتے ہیں کیونکہ گاڑیاں کہہ سکتے مطلب یہ ایک ہارٹ کیک ہے جیسے آپ آرام سے گاڑی سیل جیسے میں نے بھی ایک دفعہ گاڑی لگائی تھی 89 90 موڈل تھا ملتان نمبر تھا میں لہور میں تھا لیکن یہ بڑی جلدی بک گئی تھی یہ ایکسیلنٹ کٹیگری میں آتی ہیں اس کی ری سیل ان کی ایکسیلنٹ کٹیگری میں آتی ہے نیکس چل ہمارے تھرڈ جو گاڑی ہے وہ نسان سنی یہ پہلی وہ گاڑی ہے جو جگوی والی گاڑی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سزوکی خیبر مران میں جگوی نہیں ہوتی اس نسان سنی جگوی گاڑی ہے اس میں مرپس تین کٹیگری ہوتی ہیں 1000 سی سی بھی ہوتی ہے 1300 بھی مل جاتی ہے 1600 بھی جاتی ہے اب جیسے کہ آپ کے پاس کٹیگری ہو گئی ہیں تو اب اس لیول پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو آ ایوریج بھی اسی کے لحاظ سے 1000 سی سی کی الگ سے ایوریج ہوتی ہے 1300 کی الگ ہوتی ہے 1600 کی الگ ہوتی ہے تو سی ٹی میں ایوریج اگر ہم اس کے ایوریج کلکلیٹ کریں تو گیارہ سے تیرہ یہ آرام سے دے جاتی ہیں اگین وہ ہی ساری ایفیکٹر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اور لونگ پہ ہیں پھر اس کے ساتھ کوسٹ کا تعلق ہے تو لی یہ little expensive ہوتے ہیں little expensive ملیں گے available ہیں اور old زیادہ ملیں گے اور نیو بھی ہیں old بھی ہیں تو old زیادہ مل جاتے ہیں کیونکہ گاڑی طرح پرانی ہے پاکستان میں بھی یہ لانچ نہیں ہوئی تھی جیسے کہ سزوکی خیبر مہران تو افیشلی سزوکی لانچ کی تھی لیکن نیسان سنی افیشلی لانچ نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے آپ کو یہ تھوڑا پارس میں مشکل آسکتی ہوتی کسی ٹائم آسکتی ہے کچھ بہت ایسے باڈی پارس ہوتے ہیں باکہ نورملی آن ہزار کی گاڑی آپ کو رام سے آن اگراب مارکٹ چیک رہیں نوی ہزار میں آپ کو سیونٹی ایٹ موڈل اور میکسیمم جیسے کہ ہماری بجٹ سریز ہے اس میں تین لاکھ تک کا ہماری لیمٹ ہے تو تین لاکھ میں آپ کو نائنٹی تری موڈل اس کا رام سے مل جائے ری سیل کی بات کرتے ہیں ری سیل میں آپ کو تھوڑا سا دنگ کرنے والی ہے اس وجہ سے جیسے پارٹس کی ایویلیبیلٹی والا اور اس کی تھوڑے ایکسپینسیو ہے اس کے نیچر سے پھر اس کے بعد ایک کمپنی بیک نہیں ہے اس کے پاس اور تھوڑی ایوریج بھی سمجھ نہ سمجھ تو آتی ہے لیکن مطلب ایوریج یہ کم خراب بھی کرتے مکینک زیادہ سزوکی کے ملتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ری سیل میں تنگ کرتی ہے تو آپ اس کو ایوریج ری سیل میں گن سکتے ہیں نیچسٹ گاڑی ہمارے پاس ہے شراد شراد آئی تھی ہمارے پاس اگر آپ شراد دیکھیں 1000 سی سی گاڑی ہے اور یہ ہمارے پاس اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو آپ کو ڈیزل میں بھی ملتی ہے پیٹرول میں بھی ملتی ہے پیٹرول اور ڈیزل میں آپ کو یہ ریڈل اویلی ہے 83 سے آن ویڈ 82 سے آن ویڈ اس کے موڈل شروع ہو جاتے ہیں 82 83 ایک شیپ ہے پھر 84 85 شیپ ہے پھر اس کے بعد ایک انڈا شیپ کہتے ہیں گاڑی کو 88 89 type وہ مل جاتی ہیں تو اس میں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی سی ٹی کی ایوریج اور یہ 14 to 18 یہ آپ کو لانگ پہ 14 to 16 تک دے گی اور جہاں تک ڈیزل کا تعلق ہے تو ڈیزل گاڑی آپ کو شراج میں 13 سے 16 سی ٹی میں اور آپ کو سوری آپ کو ڈیزل میں یہ سی ٹی میں کرے گی 14 سے 18 اور ڈیزل میں یہ 17 سی بٹ لیٹل ایکسپینسیو ہے اس کے سپیئر پارس آویلیبل بھی ہیں لیکن اوڈ زیادہ ہیں نیوک بہت کم ہیں منیمم اس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس شراج آتی ہے 83 model 95 کا مل رہا ہے آپ مارکیٹ میں چیک کیجئے تو آپ کو 83 82 84 model 95 to 110 کے آراؤنڈ مل جائے گا اور اگر ہم جو 90 model ہے جس quanda shape بھی کہتے ہیں وہ آپ کو max 300 کے 3 لاکھ کا cost کرنا چاہیے ان کی low to average جو ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں low to average ان کی resale ہوتی ہے resale والے point میں آپ کو ساتھ ست بتا گاڑی لیں شروع میں اس کو چلائیں آپ گاڑی سیکھیں اور اس کے بعد آپ سیل آٹ کر سکتے ہیں next ڈگی ہمارے پاس ہے مٹسو بیشی لانسر لانسر again شرار بغیار ڈگی والی کی گاڑی تھی نیسان ڈگی والی تھی سیم لانسر بھی ڈگی والی آپ کو گاڑی ملتی ہے اس میں ہزار اور تیرہ سو آپ کو دو کٹی گریز آتی ہیں سیم سیٹی اور لانگ پہ دونوں کی ایوریج الگ لگ ہوگی لیکن ہم ایک اون ایوریج بنائیں تو نو سے گیارہ آپ کو یہ سیٹی میں دے جاتی ہے اور لانگ کے اوپر لانسر آپ کو گیارہ سے تیرہ دے جاتی کیونکہ جگی والی گاڑی ہے زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سی آپ کو یہ لانگ روڈ پہ تنگ کر سکتی ہے جہاں تک پارس کا تعلق ہے سیم یہی کٹیگری آتی ہے little expensive available new old old زیادہ ملیں گے اور new زیادہ کم ملیں گے لیکن available ہیں تھوڑے سی expensive آپ کو market سے ملیں گے 87 model اس کا 1.25 میں مل جاتا ہے آرام سے اگر آپ market دیکھیں تو 87 model اس کا 125 کے 117 لاک میں مل جاتا ہے اور اگر ہم اس کا maximum بات کریں تو 94 model 94 آپ کو cost کرے 300 کا یہ asking prices ہیں اس کے بعد اگر آپ جب deal بنانے جاتے ہیں تو اس میں کم ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں زیادہ تو بہت کم ہوتا ہے deal بناتے ہوئے تو کم ہو سکتے ہیں اس میں آنسر کے بات ہمارے پاس ٹیورٹا کرولا ہے کرولا میں آپ کے پاس 1300 میں آتی ہے یہ کاری سٹی میں آپ دے گی دس سے تیرہ کے درمیان میں آپ کے پاس وہی فارمولا کہ آپ گاڑی کی کنڈیشن پر دیپینٹ کرتا ہے اس پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ دیپینٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کے انجن کی کنڈیشن کیسی ہے وہ دیپینٹ کرتا ہے لونگ پر آپ کو گاڑی بارہ سے پندرہ سولہ تک آرام سے دے جاتی ہے اس کی پارٹس آویلیبل ہیں نیو بھی مل جاتے ہیں کیونکہ یہ تھرائیٹین انڈرڈ کٹیگری میں آتی ہے تو یہ ایکسپینسیو بھی ہے ایکسپینسیو ہو جاتے ہیں اس کے پارٹس اولڈ ہے کافی پرانی گاڑی ہے تو اس وجہ سے ذرا مجھ ہو جاتی ہے نیو پارٹس میں تو آپ کو جو آپ کی مارکٹس ہیں اولڈ مارکٹس پیر پارٹ کے جیسے بلال گانج وغیرہ شیئر شاہر مارکٹ ہے تو اس میں آپ کو یہ آرام سے آویلیبل ہو جاتے ہیں مارکٹ مینیمم پرائس میں اگر ہم بات کی جائے تو 82 موڈل 82 موڈل ہے اس کا وہ ایک لاکھ میں آپ کو رام سے مل جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے میکسیمم موڈل کے تو میکسیمم آپ کو یہ 86 86 بڑی اس کی فیمس گاری آئی ہے 86 میں آپ کو 86 موڈل 300 کا کسٹ کرتا ہے کیونکہ گاڑی بھی پرانی ہے سپیر پارٹ کبھی تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو اور پیٹرول لیوریج کا بھی تو اس وجہ سے آپ کو یہ تھوڑی سی کسٹ مہنگی کرتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس سزوکی مارگلہ یہ سزوکی مارگلہ گاڑی یہ بھی جگی والی گاڑی ہے میں ساتھ میں اگر آپ یہ جگی والی گاڑی میں مارگلہ سزوکی خیبر نہیں ہے مہران نہیں شرار نہیں یہ تینوں جگی والی نہیں باقی سارے جگی والی گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 1300 سیسی میں اس کا انجن ہے آگین سٹی کی ایکر ایوریج کی بات کی جائے تو سٹی میں سٹی میں آپ کو یہ گاڑی کسٹ کرتی ہے سٹی کی بات کی جائے تو آپ مارگلہ 10 to 13 ایوریج دے جاتی ہے سٹی میں اور سٹی میں آپ کو یہ ایوریج دے جاتی ہے 10 to 13 اور اگر ہم لونگ کی بات کی جائیں تو لونگ پہ ایوریج کرتی ہے 13 سے 16 تی 13 سے 16 آرام سے یہ آپ کو ایوریج دے جاتی ہے سزوکی مارگلہ لونگ کے اوپر اگین وہ ہی دیپینٹ کرتا ہے سارے فیکٹر جیسی چل رہا ہے جھرہ وزن کتنا ہے ہوا ہوا کا دباؤ کتنا ہے ٹائر کی کنڈیشن کیسی ہے اور فیول کی جو کوالٹی ہے وہ کیسی ہے سپیر پارٹ اس کے آویلبل ہیں اور لیٹل ایکسپینسی والی کائٹگری میں آتے ہیں کیونکہ یہ اور اس کی منیموم جو گاڑی ہے آپ کو وہ گاڑی مل جائے گی مارکلا آپ کو منیموم 90 موڈل 90 موڈل جو ہے وہ دو لاکھ کا اور میکسموم کیونکہ ہم تین لاکھ تک جا رہے ہیں تو 97 موڈل آپ کو 300 گی کا کسٹ کرتا ہے ایوریج ریسیل وائز بات کریں تو گوڈ ریسیل نکل جاتی ہے گاڑی آرام سے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکلا اچھی مضبوط گاڑی آئی تھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نورمل سیٹی ڈرائیو کے لیے اور لونگ پہ بھی کیونکہ یہ 1300 سی 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 ہے فیو لیوریج بھی بہتر ہے اور سپیئر پارٹ بھی لینے کے لیے تو یہ آپ کو اچھی مل جاتی ہے ہمارے پاس گاڑی ہے ہونڈا سی ٹی میں اس کی ایوریج ہوگی سی ٹی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی آپ کو ایوریج ملنے والی ہے سی ٹی میں یہ آپ کو کم کیونکہ گاڑی کافی پرانی ہے تو یہ آپ کو 8 9 8 سے 11 تک آپ کو ایوریج دے دے گی لونگ پہ آپ کے پاس یہ زیادہ اچھا چل جائے گی لونگ پہ کیونکہ گاڑیوں کی ایوریج اچھی ہو جاتی تھوڑی سی لونگ میں بات کرتا ہوں کہ ہم لونگ کس کو کہہ رہی ہیں اور ایوریج کس چیز چیز پر دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس طرح ایسی کتنا فیکٹ کرتا اس کے بھی ہم لانس میں بات کر لیتے ہیں اور لونگ پہ یہ آپ کو 11 سے max 13 تک کی ایوریج دے دیتی ہے 11 سے 13 میں اس کو ایک میں فارمیٹنگ کا تھوڑا سا ہے میں اس کو فارمیٹ کر لیتا ہوں تا کہ یہ پھر پھر دنگ نہ کرے یہ آپ کو 11 سے 13 کی دیتی ہے جہاں تک ان کے سپیئر پارٹ کی کوس کا تعلق ہے یہ کی کی آجاتے ہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں جو ہیں نیو وہ آپ کو کم ملیں گے منیمم آپ کو یہ گاڑی مل جائے گی 93 موڈل آپ کو مل جائے گا 41 میں 40 میں آپ کو 93 موڈل مل رہا ہے 93 آپ مارکٹ سرچ کریں اور آپ کو 95 موڈل یہ 95 بہت ان کا بہت زبردست موڈل آیا تو وہ آپ کو 300 کے تک گاست کر سکتا ہے تو یہ ہماری آج کی گاڑی ہیں یہ آپ کے سامنے ساری ٹیبل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے پسند کی گاڑی سجیشن اگین وہ یہ لوگ ڈاؤن کی سٹریشن ہے باہر آپ نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ مارکٹ بھی بند ہیں اور آن لائن بھی جو لوگوں نے لگائی ہیں وہ بھی ذرہ گھتر ہی ہوتی ہیں کہ ہم آن لائن کسی بندے سے چیزیں منگوا سکتے ہیں تو آپ کوئی بھی گاڑی جو آپ کی بجٹ میں آرہی ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں اور لوگ ڈاؤن کے بعد آپ اس کو چیک کرنے جا سکتے ہیں یہ ہمارے طرف سے ایک سجیشن تھی اس میں کافی گاڑی ایسی ہیں جیسے فیر یونو ڈیو گاڑیاں ہم نے انکلوڈ کی ہیں جو ایک رننگ میں آج کل چل رہی ہیں اچھا اس ہی کتنا افیکٹ کرتا اس ہی آپ کی پی 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 ٹرول کی افریج ہے اس کو دس سے لے کر پندرہ سے اٹھارہ تک آپ کو پرسینٹ تک افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لونگ پہ جا رہے ہیں تو ففٹی پرسینٹ ایسی چلا دیتے ہیں ففٹی پرسینٹ نہیں چلا تو اس ففٹی پرسینٹ جب وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم پر اس کی ایوریج کو دس سے پندرہ سے اٹھارہ کی درمیان میں پرسینٹ کے درمیان میں ان کی وہ ایوریج کم کر رہا ہوتا ہے اچھا سیٹی جیسے یہ میں نے یہاں پر فیول ایوریج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سیٹی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی گاڑی ٹاپ کیر میں نہیں جا رہی ہوتی ہے بہت کم ٹائم کی لئے ٹاپ کیر تو اس ٹائم وہ اس کی بات وہ آپ کو یہاں پر میں نے اس کو لانگ لکھا ہے تو لانگ کی آتی ہے آج کی ویڈیو اتنی ہے نیکسٹ ہمارے پاس انشاءاللہ ویڈیو آگے آئے گی 3 2 جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ ہم آگے کریں گے 3 2 3 5 لیک کے بجٹ کے اندر کون کون سی گاڑی آتی ہم پاور کتنی ہوگی فیول ایوریج کتنی لانگ سیٹھی میں ہوگی سپیئر پارٹ کی آویلیبیلٹی اور کسٹ اور موڈل اور مینیمم میکسیمم کتنے میں آپ کو مل رہا ہے اور ری سیل وائز گاڑی کیسی آپ ان کو آگے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کو جسین میکنگ میں آپ کے لئے آسانی رہے اللہ میکنگ